آج کے ویڈیو میں آپ کو سشمتہ سین کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سشمتہ سین کو کسی بھی انٹروڈاکشن کی ضرورت نہیں سشمتہ سین 47 ایرز اول ہے لیکن آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت اور یوتفل ہے کہ کسی سے کم نہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ریسنٹلی سشمتہ سین کو ایک ایون پر دیکھا گیا سشمتہ سین نے اس ایون پر بلاک کلر کا ڈریس پہ ہینڈ رکھا تھا جس کی نکلائن کے قریب لیسز کا کم تھا اور بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی لیکن سشمتہ سین کے جیسے ہی ویڈیوز اور پکچرز وائرل ہوئی سشمتہ سین کے فینس کافی زیادہ شوق رہ گئے سشمتہ سین ایک ہارمونل ایمبالنس کی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے قارن وہ سٹیروائیڈز پر ہیں سٹیروائیڈز لینے کے قارن وہ کافی ہیلدی ہو گئی ہیں تھوڑا سا ویڈ کین ہو گیا ہے اور ان کا فیس کافی کافی دکھائی دیا رہا چا جس کو لے کر فینس کافی زیادہ چندت دکھائی دیا کچھ فینس نے دیا کیا کہ سشمتہ سین کو کیا ہو گیا کچھ کا کہنا تھا کہ سشمتہ بیماری سے فائٹ کرنی ہے اور وہ بہت جلدی باؤنس بیک کریں گی اس طرح فینس دیفرنٹ دیفرنٹ اوپینینز کر رہے تھے اور کچھ کا کہنا تھا کہ سشمتہ نے شاید کوئی فیس سرجری یا پلاسٹک سرجری کروائی ہے جس کے قارن ان کا فیس کافی سوالن دکھائی دے رہا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں ایسا نہیں ہے انہوں نے کوئی پلاسٹک سرجری کوئی کاسمیٹک سرجری نہیں کروائی ہے بلکہ وہ اس سمیں ایک آٹو ایمیون ڈیزیز سے فائٹ کر رہی ہیں اور اس ڈیزیز کے لیے وہ سٹیرویڈز لیتی ہیں جس کے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ کو بتاتے چلیں سشمتہ سین نے کچھ سمیں پہلے ہی اپنے اس بیماری کا اپنے فینز کے ساتھ شیئر کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس بیماری کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ سٹیرویڈز کے قارن ان کا ویڈ گین ہو رہا ہے ان کے لیے اور بھی دوسری سائیڈ ایفیکٹس ہو رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی بہت گریٹفول ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں ہیں کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتی ہیں اور صحیح میڈیکل ٹریٹمنٹ لی رہی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کچھ سمیں پہلے سشمتہ کو ہارٹ اٹیک بھی آیا تھا جس کے قارن وہ کافے دن ہسپٹل میں رہ کر بھی آئی تھی آپ کو سشمتہ کی یہ لکھ کیسی لگی ہمیں تو سشمتہ اس لکھ میں بہت کیوٹ لگی آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کامنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا